ویڈ سٹی جنبھرز کی خاص پیشکش جہاگیر پیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے آبادی کے پیچو میچ بینچہ چھ ہزار روپے پر سکوار گیاڈ نخد یا آسان اخصاد پر اس خبرنامے کو پیش کردہ المنان جیلز شالی بندہ حیدرباد اسلام علیکم معزیز ناظرین میں آپ کا مزبان محمد خلیل زمان آپ کا امکری چینل میں قیر وقدم کرتا ہوں آئیے ناظرین نظر دالتے ہیں آج کے کچھ خاص خبروں پر حیدرباد کے علاقے نام پلی یوسفین درگا میں ماہ رمضان کے آغاز کے ساتھ ہی ایک بڑی ہی افسوسناک خبر آتی ہے جہاں جمال نامی ایک شخص پر خاتلانہ حملہ کرنے کی خبر آتی ہے ناظرین واضح رہے کہ یوسفین درگا تمام مذہب کے لوگوں کے لیے ایک مرخگز ہے اس کے باوجود بھی اگر ایسی خبریں یوسفین درگا سے آتی ہیں تو بڑے افسوس کی بات ہے اور وہ بھی ماہ رمضان میں جمال جو کہ ایک حیدربادی فلم ایکٹر بھی ہے اس کی غلطی یہ ہے کہ بس وہ ایک چپل رکھنے والی کو ذت و کوب کرنے پہ آواز اٹھایا اور ان گنڈا آناسر کو جمال کی آواز اٹھانا پسند نہیں آیا جس پہ گنڈا آناسر کی جانب سے جمال کے اوپر اس طریقے سے ذت و کوب اور مارپیٹ کی گئی کہ وہ طبی علاج کیلئے دواخنہ عثمانیہ منتخل کیا گیا ناظرین جہاں اوخا بورٹ اور وغبورٹ چیرمن مسیح اللہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ یوسفین درگا میں تمام تر انتظامات اور تمام تم سیکیورٹی کے انتظام مکمل کیے گئے ہیں اور یہ خود راست نگرانی کرتے ہیں وہ تمام تر دعوے کھوکلے نظر آ رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ وغبورٹ سی او خاجہ مہیندین اس پر کس طریقے سے رد و عمل لیتے ہیں کیا یوسفین درگا میں گنڈا اناثر کا راج اسی طریقے سے چلے گا یا اس کا خاتمہ ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن ماہ رمضان میں جس طریقے کا معاملہ پیش آیا یہ بلکل خابل افسوس ہے ایک انسان کا ختل پوری انسانیت کا ختل ہے پھر بھی یہ ختل و غارتگری کا سلسلہ تھمتا ہی نہیں ناظرین آپ ضرور اپنی رائے کمنٹس کے ذریعے دے بیورو ریپورٹ ہمارے نمائندے محمد عبدالروف کیے ریپورٹ ایمکی ڈیوی چینل کے لیے میرا بھائی جمال فیلم نیکٹر ہے میں ببرچی کا کام کرتا ہوں میرے بھائی کی جو جو درخانہ اسے سپائن کرنے ہوتل ہے ملی بھونگو کھانا کے لانے کی وہ ہوتل کے سامنے چپل والوں سے کچھ لڑی چھگڑا ہو رہا تھا درخان کے اندر کے لوگوں کا تو جو چھوٹا بھائی جیسو ویڈیو لیتے لکال کے پولیس کمنٹ کرنے کے آسے ویڈیو لکا رہا تو جیسو وہ عورتوں کو مارنا عورتوں کی لڑی چیز جا کے جیسو جمال کے اوپر خاتلانہ حملہ کر دی وہاں پہلے بھی جیسو اسے پہلے حملہ کر رہے تھے کامپرمیس کرے ابھی بھی جیسو خاتلانہ حملہ ہو آؤ اس کے اوپر جیسو مارنے والے کون ہے وہ مارنے والے درخان کے اندر رہتے ہو لوگا پچھانتے آپ کے بھائی آپ پچھانتے ہو لوگوں کو جو مار کھا ہے پیشن انہوں سکو پچھانتے اور وہاں پہ سیسی ریٹی کی کیامرے ہے میں کامپے تھا کامپے سے مال موتے کی گاڑی بھگا لیتے آیا ہوں ابھی جمال کی طبیت بہت خراب ہے کانکہ مارا پڑے جمال کو جمال کو جیسو گوبت مارا مارے اور جسو راٹ سے سر پہ مارے تو کیا بولے ڈاکٹر ڈاکٹر بولے نامپلی دوخانے میں لککو مار پڑا بولے اور یہاں پہ جسو دوخانے عثمانیہ میں لے کے آئے مارے سوالوں کون ہے آپ کو نہیں ملوم کچھ بھی مارے سوالوں کو میں نے پیشن دو میں نہیں تھا وہاں پہ درگا میں رہتے ہیں درگا کے ذمہ دار ہیں درگا کے ذمہ دار لوگ آئے وہ مارنے والے نامپلی درگا کے ذمہ دار لوگ آئے وہ لڑے جھگڑا کرے جمال کے پر اس سے پہلے بھی حملہ کرے تھے میں جا کے کمپرمیس کر رہا تھا ابھی بھی وہ لوگ ہی کرے ابھی جو سو چاکھو سے اور جو سو راٹ سے مارے بلکے بتا رہے وہاں پہ ایتا ہمیں کوئی ایڈیا نہیں گے لیکن وہ سی سی ٹی وی کیامرے لکال کے چکر ہے تو معلومات ہوتے میں کام پہ تھا کام پہ سے مارنے کی وجہ یہ ہے سامنے جو سو چپل کی دکان کو خالی کرا رہے تھے جمال جیسے کئی کار سے خالی کرا رہے خریب ہو رہت ہے چپلہ چھڑھانے والی عورت ہے کئی 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 کار سے ظلم کر رہے تیرے غریب عورتوں کے اوپر بلکے بیچ میں گیا جمال چھڑھانے کے باتے تو وہ عورت کو چھڑ کے جیسے جمال کے اوپر حملہ کر جئے لوگا جمال بلے تو کون ہے یہ جمال جو سو محرون کام بھاگ گئی بلکہ جو سو فلموں میں جو کام کرتے ہیں ہیدر آبادی فلموں میں وہ جمال ہے ہیدر آبادی فلمی ایکٹر جمال ہے ہم نے حبیب نگر پیس کو جا کے کمپلینٹ دیئے اور جو سو وہ لوگاں جو مارے جو سو کیا کرے مارے مار کے بھاگ گئے ان کے عورتوں کو حبیب نگر پیس میں لگیا کے بٹھا دیئے ہم عورتوں کو اوپر مارے وہ کرے جبکہ نزوارہ جنہیں مارے بلکہ بتا رہے وہاں کے لوگا تو کون ہے وہ لوگ وہ لوگ ہائی کون روڑیاں ہیں 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 درگاں کے اندر درگاں کے اندر درگاں کے اندر رہتے ہیں روڑیاں درگاں کے ذمہ دار رہے کوئی درگاں میں